دوہزار انیس کے لوگ سبھا چناف کا سمی فائنل کہے جانے والے پانچ راجوں کے بدہان سبھا چناف جہاں پر تین راجوں میں کانگریس نے اپنی جیت حاصل کی شپت گرہن کرتے ہی مدھے پردیش اور چھتسگرڈ میں لون مافی یعنی کی سرکار دوارہ کسانوں کی اوپر جو کرز ہے اس کو ماف کرنے کی فائل پر دستکت کر دیے گئے لیکن ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہ جو دستکت کیے گئے یہ جو کرز مافی کی گئی آخر اس سے کیا بدلہ آنے والا ہے جو کرز سرکار لے گی وہ کہاں سے لے گی اور یہ کسانوں کا کرز جب چکے گا تو اس کا بوجھ کس پر آئے گا کیا وہ عام ٹیکسپیرز پر آئے گا یہ ایک بڑا سوال ہے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج صرف کسانوں کی سب سے بڑی سمسیاں یہ کرز بنا ہوا ہے یا پھر اور بھی کئی سمسیاں آئے ہیں یہ تمام سوال ہے جناب جس کا جواب آج عوام سے جاننے نکلے ہیں عام لوگوں سے جاننے نکلے ہیں تو چلی اپنے سفر کی شروعات کرتے ہیں عام لوگوں سے بات کرتے ہیں کچھ جانکاروں سے بات کرتے ہیں اس مسئلے کو لے کر عام کے آواز میں جناب آج بات کر رہے ہیں کسانوں سے جڑی ہوئی ان کی زندگی کو لے کر آج بات کر رہے ہیں اس چیز کو لے کر جس کو آج راجنے تک ایک ہتھیار کے طریقے سے ضرور استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ کچھ سجن ہیں جو خیتی باری سے جڑے ہیں جو کسانوں کے درد کو سمجھتے ہیں آپ کا سر نام جانا چاہوں جس طریقے سے لون ماف کیا گیا سائن کر دیئے گئے فائلوں پر دونوں جگہ پر سائن ہو چکے ہیں میرا دماغ میں ایک یہی سوال کوند رہا تھا کہ چاہے ہماراست کی بات کریں یوپی کی بات کریں کرناٹک کی بات کریں لیکن لون مافی تو کی گئی لیکن حالات جو ہیں وہ زیادہ کچھ سدرے ہوئے نظر نہیں آئے آپ کسانی سے جڑے ہیں کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے ابھی سرکار بنی ہے چھتیزگڑ کے اندر کانگرس کی سرکار آئی ہے اور اسی مددے پر دو یا چودہ میں الیکشن ہوا تھا جب رحمان سنگھ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں اگر سطح میں آیا یعنی بی جے پی اگر سطح میں آتی ہے تو کسانوں کو جو سوامی ناتنی یوکی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے کسانوں کا جو کرجہ ماف ہوگا اور سی ٹو فارمولے کے دوارہ ہی کسانوں کو فصلوں کا بھاپ دیے گا یعنی ایم ایس پی جو ہے ہر فصل پر لگو ہوگا پر نہیں ہوا اب کسانوں نے کھل کر ایک بات کہی کہ ہم سرکار کو تب بھی بورٹ دیں گے جو سرکاریں کسانوں کرجہ مکت کریں گی اور جو ساتھ میں کسانوں کا ایم ایس پی کے باپ کی بات کریں گے ایک تھوڑا سی یہ جانا چاہوں گا کہ جب بھی پردرشن ہوتے ہیں ہمیشہ بات آتی ہے سوامی ناتن کی رپورٹ کی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سوامی ناتن کی رپورٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں آپ سے میں بریف میں جانا چاہوں گا دیکھئے میں یہ جانکر بہران ہوتا ہوں کہ بھارت کے اندر بھارت کے سرکار کے دورہ آئیو گٹیت کیا جاتا ہے سوامی ناتنی یوگ اس کا پرچار اور پرسار کا کام سرکار کا تھا اب کسان اس کو پڑھ کر خود سمجھ گیا کہ سوامی ناتنی یوگ کسانوں کی بہتری کے لیے اپنی رپورٹ سرکار کو پیش کر چکا دو یار چھے میں دو یار چھے سے لے کے آج دو یار انیس اٹھارہ تک اس رپورٹ پر کام نہیں ہوا انیس آنے والا ہے تو کسانوں نے اس بات کو سمجھا اور کسانوں کے جو سنگٹھن ہے خاص کر کے بھارتی کسانی یونین اس نے اس کا پرچار کیا کسانوں کو جاگرد کیا کہ اگر آئیو گٹی رپورٹ لاغو ہوتی ہے جو ہماری بدحالی ہے جو سرکاروں کی ایک سوچی سمجھی نیتی کے دوارہ ہوئی ہے اگر اس آئیو گٹی رپورٹ لاغو ہوتی ہے تو کسان کا جو جیون سطرح اپر اٹھ سکتا ہے آپ سمجھ جاننا چاہوں گا منموہن جی کیا لگتا ہے کہ آج کیا صرف لون ماف کر دینے سے جیسے کی سوامی ناثن کی ایک رپورٹ کسان ہمیشہ مانگ کرتے آئے ہیں کہ لاغو ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود ایک ہتھیار کے طریقے سے چناو آنے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم لون ماف کریں گے اور سائن ہو بھی جاتے ہیں بخو بھی یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ایک بوجھ جو کسان کے اوپر بہت لمبے سمجھ ہے وہ دور ہوگا لیکن کیا اس کے جو حالات آج بنے ہوئے ہیں کیا وہ صدر پائیں گے نہیں حالات نہیں صدر پائیں گے کیونکہ یہ لون بہت پہلے ماف ہو جانا چاہیے تھا یہ کسان کے اوپر آج سے پانچ سال پہلے وہ لون تھا اس کے اوپر تو اور بیاد چڑ گیا وہ جو ہے ابھی ایک پارٹ پے ہوا ہے اس پارٹ سے کسان کے اوپر جو بیسک لون ہے وہ آج بھی کھڑا رہے گا جب تک اس کا اٹے ٹائمز ٹوٹلی اس کو کرج مکت کر کے اس کے بعد اس کی جو فسل ہے اس کا اچت مول جب تک نہیں دیں گے تب تک جو ہے اسی طرح یہ لائن جو ہے گھستی چلی جائے گی اس کا کوئی آؤٹ پوٹ نکلے گا آؤٹ پوٹ تب نکلے گا جب ہم ساری چیزیں اکٹھی لاغو کریں پارٹ بائی پارٹ کریں گے ایک حصہ کریں گے تب تک او لون چڑ گیا اب کیا ہے اگریکلچر کے اندر پانی چاہیے اس کو اچھا بیج چاہیے یونیوستیوں کی help چاہیے اب یونیوستی کے لوگ تو دوسرے کنٹریوں میں چلے گئے وہاں پہ سیٹے کھالی پڑی ہیں سائنٹیسٹوں کی سینٹر سے فنڈ ملنا چاہیے اگریکلچر یونیوستی کو وہ نہیں مل رہا ہے میری ان سے بات ہوئی وہ بولے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ایک دو یونیوستی ہیں وہ اپنے سیٹ ڈبلپ کرتی ہیں وہ سارے دیش میں سپلائی کرتے ہیں اب بیج کرناٹکا میں ہو رہا ہے اس کے جو سیٹ کے اندر ڈی این اے ہے وہ وہاں کے کلائی میٹ کا ہے اگر اس کو لا کے ہم پنجاب میں لگاتے ہیں یا ہریانہ میں لگاتے ہیں یا اسام میں لگاتے ہیں کیوں وہاں کا ڈیفرنٹ کلائی میٹ ہے سیٹ وہی کا ہوگا جس جگہ پہ اس کو لگانا ہے تو وہ یادہ اوپس دے گا وہ آپ کو آؤٹپٹ ملے گی اب سیٹ ہم وہاں کا لگا کے خرچ کرتے ہیں یہ امید کرتے ہیں کہ یہ وہاں سے بیج آیا یہ اچھی دے گا کیونکہ اس کے انکول باتاورن نہیں ہے اس کی جو ہماری آؤٹپٹ ہے وہ کم ہوگی ہم پھر کرجے میں ڈوب جائیں گے بری حالت میں اس کو کوئی سٹڈی نہیں کرتا ٹیکنیکلی اس کو یونیورسٹیہ سٹڈی کریں کہ یہاں پہ کون سا سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے آج جو ہے کسان کو تین چیزوں سے چوڑ کے بہت دیکھا جاتا ہے کسان کی بدحالی اس کی آتمہتیا اور اس کے اوپر بڑھتا ہوا کرز آج میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کسان سے آپ جڑے ہوئے ہیں کیا کسان کی صرف کرز ہی ایک بڑی سمسیا ہے کیا اس کی جو زندگی وہ جی رہا ہے کیونکہ اگر ہم صرف کرز کی ہی بات کرتے ہیں تو کرز میرے خیال سے صرف ان کا ماف ہوگا جنہوں نے بینکوں سے لیا ہوئے سرکاری چاہیں گرامی کچھ کسان ایسے بھی ہیں جن کو بینک لون نہیں دیتا وہ پرائیوٹ سیکٹر سے لون لیتے ہیں اور اس کے بلبوتے پر وہ چکا نہیں پاتے کیونکہ ان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ بہت ہائے ہوتا ہے ایک وہ سمسیا بہت بڑی ہے کچھ سمسیاں ہیں جو آج بھی کسان چھیل رہا ہے وہ جاننا چاہتا ہے دیکھیں آپ کا کوشن برگو صحیح ہے واسطہ میں کسان کی جو سمسیاں کرج مکتی ہی ماتر سمسیاں نہیں ہیں کسان کو جب تے اس کا لاغت کا جو ملے ہے وہ نہیں ملتا لاب کے ساتھ کسان کا جیون ستر اوپر نہیں اٹھ سکتا یہ ایک پہل ہے سرکار کی بہت اچھی پہل ہے اس کا ہم سواغت کرتے ہیں کہ کسان کو سرکاری دہروں میں اور جو سرکاری یا پرائیوٹ بینک کا کوئی دوارہ جو کرج دیا گیا ہے اسے کسان کو مکت کیا اسے کافی بڑا کسان کا ایک حصہ جو ہے وہ کرجے سے مکت ہوگا جو پرائیوٹ کا ہے اگر کوئی کسان یہ بات بتاتا ہے کہ مجھے بینک دوارہ لون نہیں ملا اور مجھے پرائیوٹ سے لون لینا پڑا پرائیوٹ کسی فرم سے لون لینا پڑا یا آرٹی سے لون لینا پڑا اس کے سرکار کو چاہیے کہ ایسے بینکوں کے اوپر بھی کاربائی کریں کیوں نہیں ان کسانوں کو کرجا دیا گیا تاکہ وہ کسانوں وہاں کھیتی کرتے سمیں پر کھیتی کر کے دیش کے اندر انوپ جاتے تو فیدہ ہوتا ہے کئی جگہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ انہاش ٹنوں کا ٹنوں بارش میں خراب ہو جاتا ہے گوڈاؤن میں پڑا ہوا خراب ہو جاتا ہے لیکن ایک ستر جو ہے کسان کا آج بھی وہی ہے ایک جوان جو ہے وہ سرحد پر شہید ہوتا ہے کسان خود اپنی مجبوریوں کے کارن شہید ہو جاتا ہے کیا لگتا ہے ایسے ہے جب فصل تیار ہو جاتی ہے مارکٹ کے اندر پکنے کے لیے آتی ہے اس سے پہلے کچھ گورمنٹیں کیا کیا اس کو فوراں سے ایکسپورٹ کر لیا وہ کلکتہ میں ان کو دکھاتے ہیں کسانوں وہ دیکھو مٹیریل آ رہا ہے تو ان کا جہاں وہ ریٹ نہیں ملتا بجار میں جو ہے کھلبلی مجھ جاتی ہے تو وہ کسان گھبرا کے کم ریٹ پر اس کو سیل کرتا ہے اس کے پاس کیپیسیٹی نہیں ہے ایک دن بھی ہولڈ کرنے کی اس کے پاس نہ تو گڑاؤن ہے نہ سسٹم ہے وہ امیجیٹ کھیت سے سیدھا کھیت سے مارکٹ میں لے کے آتا ہے جو بھی اس کو ریٹ مل رہا ہے کیونکہ اس ٹائم میں ایسا محول کیریٹ کیا جاتا ہے اس کو آنے پونے دام میں بیچنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں پہ اس کو سمالنا منڈی کے اندر بھی اتنے سادہ نہیں ہے برساد ہوتی ہے ہر سال کتنی فصل وہاں برباد ہو جاتی ہے پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو گڑاؤنز ہیں وہ سفیشنٹ نہیں ہیں کتنا اناج جو ہے وہ دیش کا برباد جاتا ہے جس سے کیا ہے کچھ گورنمنٹیں کیا ہے وہ سستے ریٹ پہ جو ووٹ بینک کے لیے جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہیں ان کو بیچتی ہیں اس سے کیا ہے اس سے مارکٹ میں سٹیبلٹی ڈسٹراب ہوتی ہے اس کے اوپر کسانوں کے اوپر اگر گورنمنٹ کا سفیشنٹ فنڈ آئے سفیشنٹ ریٹ سے وہ بیچے تو کسانوں کو اچھی تمل دے پائے گی جب ایک طرف تو ہم جو ہے اس کو فری باٹ رہے ہیں تو اگر فری باٹ رہے ہیں اس کا جتنا اماؤنٹ بنتا ہے وہ کسان کو لا کے دیا جائے وہ گورنمنٹ دکھا جاتی ہے ہمارے ہاتھ کھالی ہے کہ کسان کی ایک سب سے بڑی شکایت یہ بھی رہتی ہے کہ جب ہم سے خریدی جاتی ہے چیز تو چار روپے پر کلو ہوتی ہے لیکن جب وہی چیز واپس ہم خریدتے ہیں تو ہمیں چالیس روپے پر کلو ملتی ہے میں وہی تک کہہ رہا ہوں ایم ایس پی سبھی فصل میں اگر لاغو ہو جائے گا اور یہ کانون کے دور لاغو ہو کہ اگر ایم ایس پی سے اگر نیچے فصل خریدی جاتی ہے تو اس کے اوپر کاروائی ہوگی تو سرکار اس کو ایم ایس پی سوامی ناثن ریپورٹ جو ہے ایم ایس پی کے اوپر ہے نہ کہ بھاونتر کے لیے مدع پدیس میں چھتیسگڑ میں ہاریانہ کے اندر آپ نے بھاونتر ایک نیا فارمولا سنا ہوگا یہ سرکاروں کی سمجھ ساجی سے جسے کسان کا جو پادن ہے وہ کم دام میں خریدہ جا سکے اور بچولیوں کو زیادہ لاب ہو سکے کسان کو لاب نہ ہو تو اس لئے میں بار بار اگرہ کرتا ہوں کہ سرکاریں سوامی ناثن ریپورٹ کو لاغو کریں اور کسی کا جو اراشتی کرن کریں تاکہ پورے بھارت کے اندر سرکار سنشت کریں کہ کم سے کم نبے پرتشت کی پرچے سرکار خود کرے گی جب اس کو پرچے سرکار کرے گی تو کسان کی یہ بدحالی دور ہوگی اور کسان خود اپنا کرزہ اتارنے میں سکشم ہوگا جناب یہ ایک بڑی بات جو آج جناب نے مجھے کہی جو کسان جو ہے وہ ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے کہ سوامی ناثن ریپورٹ لاغو ہو اس کے حالات ضرور سدھ رہیں گے اگر وہ خود ہی اپنا کرزہ اتارنے میں سکشم ہوگا تو اس راجے کا وکاس ضرور اچھے طریقے سے ہوگا کیونکہ سرکاروں کو جو پیسہ ہے جو کرز ہے وہ نہیں لینا ہوگا کسانوں کا کرز اتارنے کے لیے یہ رائے تھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے دو سجنوں کی آگے چلتے ہیں جناب کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی رائے جانتے ہیں لیکن رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آج جناب ہم بات کر رہے ہیں کسانوں کو لے کر کسانوں کی ہوئی کرز مافی کو لے کر ہم بات کریں مدیہ پردیش 36 گرد جہاں پہ دستخطوں پر فائلوں پر سائن ہو چکے ہیں کرز مافی کو لے کر آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے جی ایس سرین جو کی مارکٹ ایکسپرٹ ہیں آج ان سے جانیں گے کہ آخر جب لون ماف ہوتا ہے تو کیا کیا جو ستھیتیاں ہیں اس پر گوھر کرنے کی ضرورت سب سے پہلے سر یہی جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ دس دن کے اندر لون ماف ہوگا اور فائلوں پر جو خبریں آ رہے ہیں کہ سائن بھی ہو چکے ہیں مدیہ پردیش اور 36 گرد میں سب سے پہلا سوال کہ ایک جو راجے جہاں پہ کروڑوں کا جو ہے کسانوں پر کرز ہے جب وہ کرز ماف ہوتا ہے تو اس راجے کی جو آرثک ستھیتی ہے اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اور اس کے کرزہ ماف ہونے کے بااد اس راجے پر کتنا پریشر پڑتا ہے پہلے تو میں بدایی دوں گا سرکار کو جنہوں نے ایک کسانوں کا کرزہ ماف کیا ہے کسان ڈیفینیٹلی آج کی طریق میں کافی ڈیپریس ہیں ڈیسٹریس ہیں اگر میں ہندی میں بولوں اس کو کہ کافی کرزے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اگر سرکار نے اس میں فیصلہ لیا ہے تو یہ ایک مڑا سرانیہ کام کیا ہے تو میں اس کا سواگت کرتا ہوں بڑھ دوسری طرف میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ جو یہ کرزہ ماف کیا ہے اس کا یہ بھرپائی کہاں سے کریں گے کیونکہ اس کا سیدھا اثر راججے کے جو ایکس چیکر ہے اس کے کھجانے پہ اس کا سیدھا اثر آئے گا اس اثر کو کیسے ختم کرنا ہے کیسے پورا کرنا ہے وہ سرکار نے دیکھنا اس نے کیا پلان کیا کیا نہیں کیا کیونکہ اس کا ابھی کوئی خاص کھلا سا ہوا نہیں ہے کیونکہ جو انہوں نے اپنا چنابی مددہ رکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لون ماف کریں گے اس کو انہوں نے ٹھیک ہے دس دن میں کہا تھا جو خبر کے سافت سے دس منٹ میں انہوں نے جیسے چارج لیا اس کو ماف کر دیا باٹ اس کی بھرپائی اب یہ کیسے کریں گے وہ ایک آگے دیکھنے والی چیز ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس چیز کے لئے کرجے میں ڈوبا ہوا ہے کیونکہ کرجا کیا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پچھلا کرجا اتارنے کے لئے ایک اور کرجا لیتا ہے وہ ہر فصل میں کرجے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے پچھلا کرجا اتارتا ہے آگے پھر کرجا لیتا اس کا یہی اور ایک دن ایسا آتا ہے وہ کافی کرجے میں ڈوب جاتا ہے تاکہ وہ کئی بار تو ایسی ستیتی میں آجاتا ہے کہ آتمتیا بھی کرتا ہے تو جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ ہندوستان میں کتنی زیادہ آتمتیا ہوئی ہے تو یہ ایک کرجا جو ہے بلکل اچھا سٹیپ ہے بہت اچھا کام کی ہے بھٹ اس کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے اس پہ مجھے تھوڑا ابھی ڈاوٹ ہے ایک یہ بڑا سوال تو اٹھنا لازمی ہے کیونکہ جیسے کی اب وہاں کی جو آرثک ستیتی ہے جب بھی سٹیٹ کا اگر اتنا بڑا جو کرز کسی کا بھی ماف ہوتا ہے اس سٹیٹ کی آرثک ستیتی پر دباف ضرور پڑتا ہے اور اگر وہاں پہ دباف پڑے گا تو کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور سامنے آتی ہے کہ وہاں کے جو ٹیکسپیئرز ہیں ان کے اوپر دباف پڑنا لازمی ہے کیونکہ سرکار اگر کہیں سے بھی لون لے گی وہ ٹیکس ماف کرنے کے لیے تو وہ ٹیکسپیئر پر دبا پڑے گا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا دیکھیں میں نے یہ پہلے ہی آپ کو یہ بتایا کہ کرجہ تو انہوں نے ماف کیا پر اس کرجے کی برپائی کہاں سے کرنی ہے اس کا کوئی ابھی خلاصہ نہیں کیا ہے پر جو میری سمجھ میں آتا ہے یا تو یہ کرجہ اور لے کے اس کرجے کو پورا کریں گے یا پھر کیا ہے کوئی سیس یا کو ٹیکس لگائیں گے جس کو کٹھا کر کے یہ جو ہے بینکوں کو یا کوپریٹی بینک نیشنلائز بینک جنگا کرج ماف کر رہے ہیں ان کو وہاں سے دیں گے یہ میری سمجھ میں آتا ہے بڑ اس کا سیدھا اثر عام آدمی پہ بھی پڑتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کیونکہ جو کرجہ یہ ماف کریں گے وہ definitely انہوں نے کہیں کہیں سے پورا کرنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرزہ مافی جو ہے وہ کسانوں کی حالت صدھارنے میں ایک کارگر کہا جائے ہتھیار آپ کہیے کارگر سادھن جو ہے وہ ثابت ہو پایا ہے کہ کرز مافی کرنے سے کسان کی جو ستھیتی ہے وہ صدھر پاتی ہے دیکھیں اس میں کوئی دو رہے نہیں ایک جو گریب کسان ہے اگر اس کا کوئی کرجہ ہے کچھ ہی بھی حد ہے کیونکہ انہوں نے میرے خیال دو لاک کا کیا ہے بھی دو لاک کرجہ ماف کیا جائے گا تو دو لاک بھی ایک بہت بڑی رات ہے تو اگر کچھ نہ کچھ اس کو فیدہ ہوتا ہے کیونکہ جو کسان ہے وہ سارے کسان امیر نہیں ہیں جو مجورٹی طبقہ ہے کسانوں کا وہ گریب ہے تو اگر ان کا کچھ ماف ہوتا ہے تو میں بلکل اس میں سہمت ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو ان کی حالت میں صدھار آئے گا حالت میں صدھار آئے گا آپ کا یہ کہنا ہے لیکن جو کیوں نہ یہ بھی ایک سوال کئی لوگوں سے جب میں نے بات کی تو ایک سوال یہ بھی دیماغ میں آیا کی ان کی حالت کس وجہ سے وہ کارزے میں دوبے اس کا ایک ریسرچ ورک اور کیا وہ اس تھیتیاں تھی جس 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 انہیں کارزا لینا پڑا اور آج ان کا کارز جو ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کیا اس تھیتی پر بھی گور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کارزا ماف کرنا تو ایک ملعب سمپل سی بات ہے کارزا آپ نے ماف کر دیا دیڈیز ون ٹائم میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بار ان کو فیدہ کر دیا پر لانگ ٹرم فیدہ ان کو تب ہی ہوگا جب کرشی میں ان کی جو منیمم پرائز ہے اس میں اگر صدار لائے جائے گا تو وہ ان کو جیادہ فیدہ کرے گا یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک امیڈیٹلی ان کو ایک چھوٹا سا ریلیف ہے پٹ آلٹی میٹلی آپ کو اس طرف کام کرنا پڑے گا جس سے کسانوں کی لانگ ٹرم جو ہے دویلمنٹ ہو میں نے کئی کسانوں سے بات کی لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ سرکار بھلے ہی امیس پی بڑھا دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزوں چاہے وہ پیسٹی سائیڈ ہیں چاہے وہ بیج ہیں ہر چیز کے دام بڑھتے ہیں تو جتنا امیس پی بڑھتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے اور جتنا امیس پی بڑھایا گیا ہے سرکار کی دوارہ وہ امیس پی بر بھی ان کی فصل جو ہے وہ کئی جگہ پر نہیں خریدی جاتی ہے کیونکہ بیچ میں جو بیچولیہ ہوتے ہیں وہ اپنی گیم کھیل جاتے ہیں یہ سمجھ گئے یا پھر بیچ میں گڑھ بڑھ کر جاتے ہیں اس کا میں ایک سیدھا آپ کو سیدھا ایک ہی لائن میں آنسر دوں گا ہمارا جو پٹرولیم ہے وہ سب سے بڑا اس میں باگیدار ہے جو یہ بیچ کا پرائز کہہ رہے ہیں پیسٹی سائیڈ کا پرائز کہہ رہے ہیں ہمیں وہ جو ہمارا پٹرول پرائزز جو ہے کنٹرول نہیں ہے اس وجہ سے کافی جیدہ پرائزز کا انکریز ہوتا ہے جو کی سیدھا ان کو نقصان کرتا ہے کسانوں کے اس میں کسان جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ مجھے اس طرف بھی کچھ رات دی جائے اگر اس طرف کوئی سبسیڈی دی جائے یا اس طرف کچھ بھی رات دی جائے وہ اس کا سواگت کرنا چاہیے بٹ اوورال ڈویلمنٹ جو ہے کسان کی اگر ہم کریں کرجہ معافی میں نے آپ کو پہلے بولا کہ وہ صرف ایک دفعہ کے لئے ہے اگر ہمارے کو لانگ ٹرم ڈویلمنٹ ان کی کرنی ہے تو لانگ ٹرم ڈویلمنٹ کے لئے ہمارے کو وہ باقی سادن بھی کرنے پڑیں گے جیسے کی ایم ایس پی ہے جیسے کی ان کے جو انپوٹ ہے جس سے وہ اپنی کھیتی کرتے ہیں جو چیزیں ان کی ریکوائرمنٹ ہیں اس میں بھی سبسیڈی کی جوڑتا ہے انکلوڈنگ ٹریکٹرز جو اگر کلچر ایمپلیمنٹس ہیں ان میں بھی ہمارے کو کرنی چاہیے تو چلیے جناب کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے ان کی راج آنے گے لیکن رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے آج جو اس مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کرز معافی کیا کسانوں کی حالت صدھاری آج کچھ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں مدھے پردیش اور چھتیس گر میں کسانوں کی کرز معافی کی جو فائلیں ہیں وہ آگے بڑھا دی گئی ہیں سائن اس پہ جو ہیں سی ایم کے خود چکے ہیں میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ اس چیز کو لے کر کیا پوائنٹ او فیو آپ رکھتی ہیں کہ جب سائن ہو جاتے ہیں کرز معافی کو ایک 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 نومکس پوائنٹ او فیو ایک آپ کی سوچ میں جاننا چاہتا ہوں کیا بدلہ آب آتا ہے ایکشلی بہت ساری چیزیں ہیں جو کنسیدوریشن میں ہم کو لینی پڑتی ہیں جیسے پنجاب میں بھی بہت ہوا ہے یہ پنجاب میں اتنا زیادہ ہوا ہے کہ آج ہماری سٹیٹ بہت ڈیٹ میں ہے اور اتنا زیادہ ڈیٹ ہے کہ وہ ریکاور کیسے کرنا ہے ہم کو پتا نہیں ہے ابھی تو اس کی امپلیکیشنز بہت سارے لیولز پہ ہوں گی اب وہ کتنا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کتنا گراؤن لیول پہ ہوتا ہے یہ افکورس ہمیں فارمر سیوسائیڈ اور یہ سارے ٹاپکس بھی اپنے دماغ میں رکھنے اسی لئے یہ اکر آجاتا ہے کیونکہ وہ ایک سیکشن ہے جس کو گورمنٹ ہی بچا سکتی ہے لیکن کس ایکسٹینڈ تک that is the question آپ کے ایک نولیج کیا کہتی ہے آپ ایک نوجوان ہیں دیش کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں اور جب کسان کی یہ خبر آتی ہے کہ کسان نے آتما ہتیا کر لی تب کیا دماغ میں چلتا ہے ایک چھوٹا سا point جاننا چاہوں ایک نومک سے تھوڑا سا ہٹ کے کیا ایک انسان ہونے کے ناتے کیا سوچتی ہیں obviously بہت برا لگتا ہے کہ ایسی ستھی آ چکی ہے جہاں پر ایک انداتا جسے ہم بولتے ہیں جس سے مطلب پورا دیش چلتا ہے کھانے کے بینا کچھ دیش ہی نہیں ہے آپ کھانے کے بینا جی نہیں سکتے ہیں اور وہی لوگ اپنا جان لے رہے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہ اور پھر اتنا گلت لگتا ہے کہ آپ جسے لون ویو آف کر بھی رہے ہیں پر آپ لون ویو آف کر رہے ہیں تو جن لوگوں کو انسٹیٹوشنلائیسے مل رہا ہے لون ان کا تو ویو آف ہو گیا پر جو smaller marginal farmers ہیں جو ابھی بھی private money lenders پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کا تو ابھی بھی نہیں ہوا ان لوگوں کا کیا کیونکہ جتنے بھی small farmers ہیں جو ایکسس ہے ہی نہیں ان کے پاس بانکنگ سسٹم کے لیے وہ سیدھے پرائیوٹ منی لینڈرز کے پاس جاتے ہیں ہائے ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ تو ابھی بھی کرز میں دبے رہ جاتے ہیں اور لون ویو آف کرنا کوئی سمادھان ہے شورٹ رن میں آپ بول دو پر لونگ رن میں کیا آپ کو کچھ چینج تو ایسا لانا پڑے گا جس سے آپ لون ویو آف تو بس ایک ووڈ بانک پولٹکس ہو گیا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ووڈ بانک پولٹکس ہو گیا کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ سچ میں آج کے ٹائم میں اگر چناو جیتنا ہے اور ایک چناوی ہتھیار آپ کو چاہیے جو آپ کو ڈیفنیٹلی وہ چناو جتا دے تو وہ ایک کرز مافی ہے آپ کی جو ہلکے ہلکے مسکان ہے وہ مجھے کچھ بتا رہے ہیں یہ افکورس ہے اور یہ صرف انڈیا میں نہیں ہے ہمارے پاس USA کا ایکزامپل ہے یہ ہر جگہ ایسے ہی چل رہا ہے تو پتہ نہیں یہ پولٹکس ہے یا جو بھی ہے I hope اس سے سوشل لیول پر فامل لیول پر کچھ تو فائدہ ہوئے گا ایک گریب انسان کو جو کرز میں ڈوبا ہوا ہے بٹ یہ ہی بات ہے کہ یہ بہت شورٹ رن سلیوشن ہے لانگ رن سلیوشن نہیں ہے کیا لگتا ہے ایسا کیا ہونا چاہیے جس سے کسانوں کی ستھیتی وہ ٹھیک ہو سکے آپ نے ابھی کہا تھا جو بڑے کسان ہیں وہ تو چلو لون سے چھٹکارہ پا جاتے ہیں جو پرائیوٹ جگہ سے لون لیتے ہیں ان کا کیا کیا سمادھان لگتا ہے پہلے ہمیں دیکھنا ہے ہمیں جڑ تک جانا ہے کہ یہ پروبلم آئی کیوں ہے سمسیہ آئی کیوں ہے لون کیوں نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ ان کو اتنا ریوینی ملی نہیں رہا ہے وہ اتنی محنت کر کے اپنی جو کھیتی کر رہا ہے اس کا سارا کا سارا بارج زیادہ ہوتی ہے پورا وہ سڑ جاتا ہے اس کے سارے فسلے وگر سب خراب ہو جاتی ہیں تو آپ کو ایسی جو بیچ میں باڈیز ہوتی ہیں جو آپ کا ایک پروسیس ہے اگری کلچر جب آپ شروع کر رہے ہو آپ اپنا بیچ بو رہے ہو اور پھر سٹارٹنگ فرام ڈاٹ ٹو مارکٹنگ وہاں جتنی بھی چین ہے پوری ہر چین میں کچھ نہ کچھ پروبلم ہے ہمیں اسے ایڈریس کرنا ہے جب تک ایک فارمر کو اگر ریوینیو سارا مل رہا ہے جتنا وہ محنت کر رہا ہے سب مل رہا ہے تو اویسلی پھر وہ لون کر پائے گا پہ تو ہمیں جڑ تک جانا ہوگا یہ ایک ضروری چیز ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر لون کیوں بڑھ رہا ہے کیوں کسان لون لینے کے باوجود بھی لون چکا نہیں رہا ہے وہ ایک ضرورت ہے ہر انسان اپنی نورمل سے نورمل زندگی میں بھی لون لیتا ہے اور اس کو چکا بھی لیتا ہے لیکن کسانوں کی جو دائرے ہیں کسانوں کی کہا جائے حق میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ وہ لون چکا پائے اس کا کارن ایک مام نے بتایا ایک آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیوں لون نہیں چکا پاتا اور کیا صرف کرز ماف کر دینا سرکار دوارا جس طریقے سے ابھی کیا گیا سائن کیا گیا فائل پر کیا یہ سمادھان ہے بہت سارے ریزنز ہیں کہ وہ نہیں کر پاتا سرکار کو مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزوں میں اور جیسے ایگرو پروسیسنگ انڈسٹری ہے اس میں کتنی انویسمنٹ ہو سکتی ہے کول چین میں کتنی انویسمنٹ ہو سکتی ہے تو یہ بہت سارے طریقے ہیں جو آپ ایگرکلچر کو بچانے کے لیے ان کی سپلائی ویسٹ ہو جاتی ہے سرکار ان سے خرید لیتی ہے منیمم سپورٹ پرائیس پر لیکن ان کے گوڈاؤنز میں وہ بڑا بڑا سمان ویسٹ ہو رہا ہے کتنے ملیونس آف ٹنز کتنا سب کچھ ویسٹ ہو رہا ہے تو اس کو یوز کرنی کی طریقے ہیں ایگرو پروسیسنگ ہمارے پاس تو میبھی یہ ویو آف کرنے کی بجائے اگر وہاں ڈالتے تو لانگ ٹرم سیلیوشن ہوتا ہے وہ صرف ایک ووڈ بینک کا طریقہ نہ ہوتا آپ کا اپنا پرسنل اپینین جاننا چاہوں گا کیا لگتا ہے کہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ کسانی میں جانا چاہے گی آج کی یہ حالات دیکھ کر جس طریقے سے لون بڑھ جاتا ہے سرکار پر ڈپینڈ رہنا پڑتا ہے کرز مافی کے لیے بلکل نہیں بلکل نہیں آج کل اُلٹا ہو رہا ہے جتنے بھی کسان چیتر میں جو بھی ہیں سب اپنے بچوں کو الگ الگ فیلز میں سرکاری جوب یا اس میں ڈال رہے ہیں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ان کا بیٹا ہی کھیتی کرے تو وہ اس طرح ہو جائے گا کہ پھر اگری کلچر سیکٹر جو ہے مطلب پھر وہ اس کا کیا ہوگا مطلب یہ سوچ کے ہی ڈر لگتا ہے آپ کا کیا وچھار ہے اسی معاملے میں میں پھر سے اگرو پروسیسنگ کی بات کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کسان پریڈیوز کر رہا ہے تو اس کی انڈسٹری بھی آگے بن سکتی ہے ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ فارمنگ میں نہیں جائیں گے لیکن اگر فارمنگ کے ساتھ ساتھ فیکٹری بھی لگا لیں وہ ساتھ میں کہ وہاں سے روہ میٹیریل آ رہا ہے وہاں سے انڈسٹری آ رہی ہے تو شاید کچھ ہو سکتا ہے عوام کی آواز میں آج ہم نے بات کری کسانوں کی کرز مافی کو لے کر کس طریقے سے سرکار نے فائلوں پر تو سائن کر دی ہے لیکن آج بھی یہ بڑا سوال ہے کہ کس طریقے سے ان لون کو اس کرزے کو ماف کیا جائے گا کیا سٹرٹیجی اپنائی جائے گی جو بھار ہے وہ کس پر آنے والا ہے اس کرز مافی کا یہ ایک بڑا سوال ہے نوجوانوں سے ہم نے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ کسانوں کا ستر جو ہے وہ ضرور صدرنا چاہیے صرف لون مافی سے کسانوں کا ستر نہیں صدرنے والا اگر ہمیں ان کی زندگی کو صدھارنا ہے ان کی آدمہتیاں کو روکنا ہے تو جس بھی طریقے سے ممکن ہو سکے ان کے زندگی کے ستر کو اوپر اٹھانا بہت ضروری ہے عوام کے آواز میں فی الحال اتنا ہی عوام کے آواز میں ایک بار پھر نئے مسئلے کو لے کر عوام کی رائے جانیں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمشکار مجھے دیجئے